کانگریس میں موجود حالات پر کچھ سمیں اور اجیکس پت پر سونیا گاندی کو بنے رہنے کے لیے منع لیا گیا ہے لیکن پارٹی کے یوہ نیتوں کے ساتھ ساتھ ورش نیتا بھی یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے اجیکس پت کی کبان راہول گاندی کو سوپ دی جائے اور یہ بات کانگریس کے کاری کرتا بھی کر رہے ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ راہول گاندی ہی کانگریس کو ایک جھوٹ رکھ سکتے ہیں گورتالب ہیں کہ پھر سے راہول گاندی کو کانگریس کا اجیکس بنایا جاتا ہے تو وہ یوہ نیتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے موڈ میں ہیں ایسے میں سچین پائیلیٹ بھی راہول گاندی کے کپی کری بھی مانے جاتے ہیں تو سمبب ہے کہ راہول گاندی کو کانگریس کا اجیکس بنایا جانے کے بعد میں سچین پائیلیٹ کو ماہ سرچیو کا فرد دے دیا جائے آپ کو بتا دے کہ کل یعنی سومبگار کو شی ڈبلو سی کی بیٹک میں کئی ورش نیتوں پر بی جے پی کا ایجینٹ ہونے کا اروپ لگایا گیا جس کو سیرس نیتوں نے نکار دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم بی جے پی کے سمپرک میں ہیں تو ابھی کیا بھی اشتیپ دینے کو تیار ہیں اس بات کو لے کر اے آئی سی سی کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا وہاں پر سیرس نیتوں کی ناراضگی بھی ساب طور پر نظر آ رہی تھی کل ہوئی سی ڈبلو سی کی بیٹک میں سیرس اشتری نیتوں پر سوال یہ جواب کھڑے کیے گئے ان سب کو سننے کے بعد ایک ورش نیت کا بیان آیا کہ ان کے لیے پد ضروری نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دیش ضروری ہے شتروں کی جانکاری کے انصار کونگریس کی پوروی عدیقس راول گاندی نے شدہ دیا کہ شچین پائلٹ کو ماں سچیو کا پد شنف دیا جائے آپ کو بتا دے کہ جب راجستان میں سیاسی ڈراما ہوا تھا تو سچین پائلٹ کی کونگریس میں واپسی سے پہلے پرنکا گاندی اور راول گاندی سے ملاقات ہوئی تھی جس میں سچین پائلٹ نے آلہ کمان کے سامنے کچھ سرتے رکھی ہیں جس کے بعد ہی ان کی کونگریس کے اندر واپسی ہوئی ہے ان سب کے بعد سے ایسے کائیوشوں کا دور صور ہو گیا ہے کہ سچین پائلٹ کو کینڈری نیتوں میں آلہ کمان کچھ پد دے سکتے ہیں اور بھی کئی سارے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے یوٹیوب چینل آجے پاک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک اور سیٹ ضرور کریں